مہترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ انسان کی قرآن پاک سے تصویر کھینچ کے ہمیں دکھاتا ہے وہ کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ یہ انسان اس کو یہاں باندھا چھوٹا ٹھیک ٹھیک یہاں باندھا خالق یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ اس کی ہے جس نے ہمیں آپ کو بنایا کَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا یہ انسان جلد باز ہے اس کی اس کمزوری کی وجہ سے یہ جنت بھول گیا اور دنیا کو جنت سمجھ بیٹھا دوزف بھول گیا اور دنیا کی مصیبتوں کو دوزف جہنم سمجھ بیٹھا آخرت کی گرمی بھول گیا اور سورج کی گرمی کو گرمی سمجھ بیٹھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا جلد باز وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورًا ناشکرہ ناشکرہ اس لئے اللہ کی نعمتیں اسے نظری نہیں آتے تھوڑی سی مصیبت آئے کیا مصیبت ہے ہمیں ملے تھے اللہ کو اور کوئی ہے ہی نہیں زمین پر وَكَانَ الْإِنسَانُ عَكْثَرَ شَيْن جَدَلَا بڑا جھگڑا کرنے والا بڑے غصے والا عجولہ جلد باز وَكَفُورًا ناشکرہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَكْثَرَ شَيْن جَدَلَا لڑاقا جھگڑا لُو عدالتیں پھری پڑی اِنَّهُ كَانَ غَلُومًا جَهُولًا ظَالِم جَاہِل اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا حَلُوع حَلُوع اسے کہتے ہیں اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرتا ہے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کوئی شادگی دے دے تو متکبر ہو جاتا ہے اور سمیٹنے لگ جاتا ہے تو اب جو ایک شکل قرآن سے نکل کے آتی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کمزور ہے اِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُور بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے تھوڑی سی اللہ جوانی دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے خُسن دیتا ہے تو کتنے میں پڑتا ہے پیسہ دیتا ہے تو خدا سمجھنے لگتا ہے اِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُور اِنَّهُ لَيَغُوسٌ فَنُوت تھوڑی سی لطلط تکلیف دے دے تو نامید ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بیچین ہو جاتا ہے یہ انسان کا خلاصہ ہے قرآن پاک سے تو ایک شکل بنی قَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ جَلْبَاس خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کَمزور قَانَ الْإِنسَانُ اَكْتَرَ شَنْ جَلَلَ وَغُسَّ وَالَ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا ظَلِم جَهُولَ جَاہِل مَنُوعَ سَمِیٹھنے والا جَزُوعَ ہائے ہائے کرنے والا یعوسن قَنُوتن امیدیں حوصلے توڑ دینے والا اور فرحن فخورن اپنی اوقات سے باہر نکل جانے والا ادھر کو اتنا کمزور بنا دیا اور ادھر وہ امانت ہمارے شر پر رکھی اِنَّا عَرَضًا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحْمَلَهَ الْإِنسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ہم نے اپنے دین کی امانت پہاڑوں پہ پیش کی وہ معذرت کر گئے زمین پر پیش کی وہ معذرت کر گئے اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھاؤ گئے کہ نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اٹھاؤ گئے کہاں اٹھاؤں گا تو آدم علیہ السلام اٹھا گئے تو ادھر وہ گوجھ ہمارے اوپر ڈالا جس کو نہ پہار اٹھا سکیں نہ زنین اٹھا سکیں نہ آسمان اٹھا سکیں تو ادھر ایک ہڈیوں کا دھانچہ ہے اس پر تھوڑا سا گوشت ہے اس پر تھوڑی تھوڑی سی خال ہے اور تھوڑی سی عمر ہے اور مختصر سے اسباب ہیں اور آگے ایک لمبی چوڑی زندگی ہے تو میرے بھائیو کمزور کو کیا کرنا چاہیے جاہل کو کیا کرنا چاہیے بے صبرے کو کیا کرنا چاہیے عام دستور ہے کمزور کسی طاقتور کا سایہ لے لیں اس لئے لوگ بدماشوں سے بنا کے رکھتے ہیں حکومتوں سے بنا کے رکھتے ہیں سیاستدانوں سے بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں یہ ہماری پشت پر ہوں گے ہمارا کام چلے گا پیسے والوں سے بناتے ہیں ہمارا کام چلے گا تو انسان کی فطرت ہے جب وہ کمزور محسوس کرتا ہے تو طاقتور کی طرف چلتا ہے جب وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو علم والے کی طرف چلتا ہے جب اپنے آپ کو خالی حاصل سمجھتا ہے تو خزانے والوں کی طرف چلتا ہے جہاں اس کی ضرورت اٹکتی ہے اس کے سامنے جھکتا ہے جہاں اس کی حاجت پڑتی ہے اس کی خوش آمد اور منت کرتا ہے میرے بھائیو مسائل دو طرح کے ہیں دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں یہ بھی حل ہوں وہ بھی حل ہوں اگر اپنی اکل پر چلیں گے تو جلد بازی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے تھوڑے علم والا بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جس کو جلدی غصہ چڑتا ہو وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جو تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو جائے وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے پھر یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک سے تصویر بتائیں میری بھی یہی تصویر ہے آپ کی بھی یہی تصویر ہے سارے مردوں عورتوں کی اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ غور کریں تھک جائے تو آدمی سوچ سمجھ بند ہو جاتی بیمار ہو جائے سوچ سمجھ ماؤک ہو جاتی غصہ چڑ جائے اکل بند ہو جاتی خم زیادہ ہو اکل کام چھوڑ دیتی ہے خوشی بہت زیادہ ہو اکل کام چھوڑ دیتی ہے گڑاپا آ جائے اکل کام چھوڑ دیتی ہے صدمہ آ پڑے اکل کام چھوڑ دیتی ہے فقر حد سے بڑھ جائے تو اکل کام چھوڑ جائے پیسہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی بے اکل ہو جاتا ہے طاقت حد سے بڑھ جائے تو آدمی اپنی اکل سے باہر چلا جاتا ہے یہ تو ہیں ہماری مجبوریاں اور کمزوریاں اور پھر ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں دائیں بائیں عبرت کے نشان دیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اب کیا کیا جائے مسئلہ دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے دنیا مختصر ہے آخرت ہمیشہ کی ہے تو بھائیو میرے بھائیو ہمیں لوگوں نے کہا پیسہ بنا لو سب کچھ میں تین دن سے ایک ہی بار کر رہوں پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا پیسہ ہے سب کچھ چھپ جائے گا پیسہ ہے سب کچھ ہے پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے دولت ہے عزت ہے دولت کوئی نہیں زلت ہے طاقت ہے عزت ہے طاقت کوئی نہیں کچھ نہیں ہے یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا ہمیں سکول نے دیا ہمیں کالج نے دیا انیورسٹی نے دیا سیاستدانوں نے دیا بازار کے ماحول نے دیا گلی پوچھوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں یہ ذہن ہمارا بنایا گیا چونکہ ہم بنیادی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی علم بھی تھوڑا تھا طبیعت میں جلدبازی تھی اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا جس کو وزارت میں اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے جو پروسی پہ بیٹھا اس کو خوجوں نے سلام کرنا شروع کر دیئے اس کے لئے باقشاہی کے دروازے کھل گئے اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کی بیٹ بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا اس کے بیٹوں کو بیٹی دینے کے لئے کوئی تیار کوئی نہیں یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہیں کانوں سے سن بھی رہیں تو خود بخود ہمارا ذہن یہ نہیں بننا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالی ہمیں اپنا علم سناتا ہے اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے کہ میرے بندو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے چونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں تمہارا فقر دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا زوف دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے تمہاری جہالت دور ہو گئی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے اس کی حیبت تمہارے ساتھ ہے اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی ستاری تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے سارے عیب چھپا دیئے گئے اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لشکر تمہارے ساتھ ہیں تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے یہ غلط ذہن تھا وہ راسخ ہوتا چلا گیا قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا چونکہ اللہ پاک اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں بادشاہ کو بھی ضرورت بدماشوں کو بھی ضرورت ڈاکوں کی بھی ضرورت پجرتی قاتلوں کو بھی ضرورت سیاستدانوں کو بھی ضرورتیں وزیروں کو بھی ضرورتیں ماں بات کی بھی ضرورت بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں جب ضرورت سے ضرورت تکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا دوسرے کو پیشے کرے گا جب ہم نے دائیں بین دیکھا ہم تو خواہشات اور ضرورتوں کے غلام ہیں تو کس کو سہارا بنائیں جس کی ذاتی کوئی ضرورت نہ ہو تو ہم نے زمین میں دیکھا آسمان میں دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا ہمیں کوئی نہ نظر آیا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اللہ کو ہم جانتے نہیں تھے تو ہم نے تو دیکھا سارا جہانی ہماری طرح ضرورت مند ہے ایک آدمی اکبر سے ملنے آئے اکبر سے جلال الدین اکبر کوئی حاجت لے کر آگے دیکھا وہ بھی دعا مانگ رہا کہو ہو یہ تو خود موتاجہ مجھے کیا دے گا اسی سے مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے تو ہمارا علم تو خاموش تھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کونچی ایسی ذات ہے جو بے عیب ہو جو ضرورتوں سے پاک ہو تو اللہ تعالی نے اپنا کلام اتارا اپنے حبیب پہ اتارا اس کی طرف سے خبر آئی کہ صرف ایک ذات ہے ایک ذات ہے یتعم ولا یتعم جو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے یسقی ولا یسقا جو پلاتا ہے پینے سے پاک ہے ینامم ولا ینام سلاتا ہے سونے سے پاک ہے یریحو ولا یرقاہ راحت دیتا ہے خود اعرام کرنے سے پاک ہے اور وہی ہے جس نے سب کچھ تمہارے لئے بنایا اپنے لئے کچھ بھی نہیں بنایا اس کو نہ زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے اسے بلند ہونے کے لئے عرش کی ضرورت کوئی نہیں اور اسے اپنی حکومت کے لئے لشکروں کی ضرورت کوئی نہیں سوجوں کی ضرورت کوئی نہیں جگہ اس کی ضرورت کوئی نہیں زمانہ اس کی ضرورت کوئی نہیں مکان اسے نہیں چاہیے نہ وہ جگہ کا جگہ جسم کو چاہیے اللہ جسم سے پاک ہے میرا جسم ہے نا میں نے ممبر کی جگہ گھیر لی ممبر کی جگہ گھیر لی یہ روڈ ہے اس نے فضاء میں اتنی جگہ گھیر لی ہے تو اللہ ذات ہے پر جسم سے پاک ہے جو ذات ہو اور جسم سے پاک ہو جسم کہتے ہیں لمبائی چوڑائی گہرائی لمبائی یہ چوڑائی یہ گہرائی اس کو جسم کہتے ہیں اللہ تعالی لمبائی چوڑائی سے پاک گہرائی سے پاک لہذا وہ ذات تو ہے وہ ذات تو ہے پر جسم نہیں جب وہ جسم نہیں تو وہ جگہ کا موتاج نہیں جب وہ جسم نہیں تو وہ مکان کا موتاج نہیں لا يحضیح مکان وہ ہے پر جگہ سے پاک لا يشتملو علیہ الزمان وہ شروع سے ہے پر زمانے سے پاک نہ اس پہ ماضی گزرا نہ اس پہ حال موجود ہے نہ اس پہ مستقبل آتا ہے وہ حال سے بھی پاک ماضی سے بھی پاک مستقبل سے بھی پاک وہ جگہ سے بھی پاک مکان سے بھی پاک زمانے سے بھی پاک جو ہر چیز سے پاک ذات ہو اس سے گھر مانگو گے تو بڑے آرام سے دے دے گا جس کو خود مکان کی ضرورت نہیں اس سے مانگو آرام سے دے گا جس کو جگہ کی ضرورت نہیں اس سے مانگو کھولی دے گا جس کو زمانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو وہ زمانے کو تمہارے قدمہ میں جھکا دے گا جس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو تمہاری نسلوں کے لئے در کھول دے گا جس کو پینے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو تمہارے لئے چشمیں بہا جائے گا تمہارے لئے بارشیں برسائے گا تمہارے لئے تمہیں اولادوں کے سلسلے تمہیں بابرکت کر دے گا تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ اپنی ذات میں احد ہے لا الہ الا اللہ ایک اکیلا احد سمد فرد تفرد بالبقا توحد بالکبریا اپنی ذات میں کبریائی میں اکیلا بقا میں اکیلا وجود میں اکیلا اپنی حیات میں اکیلا قائم ہونے میں اکیلا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لاَ إِلَاهَا إِلَّهُ ایک ہی تو ہے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ایک ہی تو ہے اللہ لم يستخد صاحبہ جس کی دیلی کوئی نہیں وَلَا وَلَدَا جس کا بیٹا کوئی نہیں وَلَمْ يَقُنْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ جس کا مددگار کوئی نہیں لَيْسَ مَآهُ إِلَاهُ نَوْ يُخْشَ اس کے مقابلے میں کوئی اور معبود نہیں جس کے دھرہ جائے جس کے سامنے سر جھکایا جائے یہ ماتھا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک گیا تو یہ مومن ماتھا نہ رہا یہ مسلمان کا ماتھا ہے یہ صرف ایک ہی جگہ جھکتا ہے جس کا نام سجدہ ہے اور وہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اللہ کی ذات کے سوا یہ ماتھا کہیں نہیں جھکتا ہے یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا قطب الدین منور رحمت اللہ رہ محمد تو لوگ کے زمانے کے بزرگ ہیں وہ بادشاہوں کے در پہ نہیں جاتے تھے اور محمد تغلق بڑا خر دماغ بادشاہ گزرائے انہوں نے کہا بلاو ان کو انہوں نے کہا وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا تھا تو اس نے دروازہ چھوٹا کروا دیا اس میں سے تو یوں گزرے گا اس میں تو یوں گزرے گا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پاؤں پہلے داخل کی سرباد میں داخل کی انہوں نے پہلے پاؤں اندر کی انہوں نے کہا یہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے یہ جھکتا نہیں اللہ کو پہچان جائے گا اس کا مخلوق کی طرف اٹھنا بند ہو جائے گا جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا ایک اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو کوئی اس کا شریک نہیں اکیلا الحی زندہ بغیر روح کے زندہ القیوم قائم بغیر روٹی پانی کے قائم ہوا کا مہتاجنی پانی کا مہتاجنی کھانے کا مہتاجنی اور لشکروں کا مہتاجنی زمانے کا مہتاجنی روشنی کا مہتاجنی سورج کا مہتاجنی چاند کا مہتاجنی ہواوں کا مہتاجنی پھولوں کا مہتاجنی جہاں لفظ مہتاجی آئے وہاں اللہ پاک ہے اس چیز سے پاک ذات ہے کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا دم مار نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر جس کو جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے کوئی اس کی طاقت پہ باہر ہو کر اس سے کوئی علم نہیں لے سکتا اس کی کرسی نے آسمانوں پہ گھیرہ ڈالا زمینوں پہ گھیرہ ڈالا خضاؤں پہ گھیرہ ڈالا اس کی کرسی کھیل گئی اس کا فخت اس کی بادشاہی اس کا اقتدار اس کی کرسی نے گھیرہ ڈالا اس کے اوپر عرش اس کے اوپر نور کے پرد اور اس کے اوپر اللہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس شکل و صورت میں ہے ایک اللہ کا نبی تھا جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا باقی اس انتظار میں ہے کہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے اس سے پہلے نہیں جانتے وہ کیا ہے ایسا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو سجان گیا میں تیری پہچان یہی ہے وہ دلوں میں اتر جاتا ہے اس کا دل انسان کا انسان مومن آدمی کا دل اس کا عرش بن جاتا ہے اور جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کے عرش پہ وہ تجلیاں نہیں پڑتی جو اس مومن انسان کے دل پہ اللہ پاک کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ذات ہے جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کو ساری کائنات کا نظام فتاتا نہیں بڑی عجمت والا ہواں کو چلائے سورج کو نکالا چاند کو چڑھایا پھر اسے گھٹایا پھر اسے چھپایا ستاروں کو جھل میں لیا پھر انہیں چلایا پھر انہیں چھپایا آتمان کو چھت کو بنایا ستون کوئی نہ لگائے زمین کو بچھایا بلڈوزر کوئی نہ چلایا سمندروں کو بنایا پانی کے چشمے سے سمندر نہ بنائے پانی نہ تھا کترہ نہ تھا سمندر بنا دیئے ہوا کا ذرہ نہ تھا پانچ سو میل کا غلاف بنا دیا ایک ایک کلپتہ نہ تھا لاکھوں قسم کے کروڑوں قسم کے درخت بنا دیئے مخلوق کا وجود کوئی نہ تھا انسان سے لے کر انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات بنا دی کوئی شکل سامنے نہ تھی بن شکل کے شکلیں بنا دی بغیر نمونے کے نمونے بنا دیئے ہواں میں اڑایا زمین پہ چلایا اور رینگنے والا بنایا دورنے والا بنایا چھپنے والا بنایا پیرنے والا بنایا جھپٹنے والا بنایا بلکھانے والا بنایا زہریلا بنایا دسنے والا بنایا شہد کو بنایا وہ مکھی میں کیا طاقت ہے ایک مکھی گندی مکھی بھی مکھی شہد کی مکھی بھی مکھی اور بھڑ بھی ایک مکھی بھڑ بھی ایک مکھی اس نے پانی دیا تو سارا زہر بن گیا مکھی نے پانی پیا تو غلاغت بن گیا شہد کی مکھی نے پانی پیا تو اس کے گلینڈ میں جا کر شہد بن گیا پیشے جا کر زہر بن گیا کتنی بڑی کاری گری ہے ساری کائنات مل کر شہد کا ایک کترہ نہ بنا سکے اور اپنے چھوٹی سی اتنی سی مخلوق سی حقیر حقیر مخلوق سے وہ حکم دیں تو اس کے گلے میں چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہوتے ہیں جہاں پرست پہنچا تو شہد بنا بچا کھچا اس کے ندم میں پہنچا تو زہر بنا یہ ہے وہ رب جو بہر و بر میں اپنی شہنشاہی کا اعلان کر رہا ہے ہاں وہ ہے زمین آسمان کا بلا شرکت غیر تنہ تنہا مالک جس کی شراکت کوئی نہیں بزارت کوئی نہیں مشاورت کوئی نہیں لئی سماہو الہن یخشا اس کے سامنے کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرو جس سے ہاتھ پھیلا کے مانگو جس کے سامنے ماتھے جھکاؤ اس کے سوا کوئی کھلانے والا رب نہیں جس سے امیدیں باندھو اور جس کو ندا کرو اور جس کو پکارو اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بناو اور اس تک پہنچ کے کام کرواؤ اس کا کوئی ٹاوٹ نہیں جیسے بددیانت اثروں کے ٹاوٹ ہوتے ہیں وہ بیچ میں پڑھتے رشوت دلاتے ہیں وہ ذات ہے جس کا کوئی ٹاوٹ کوئی نہیں اسے اندھیروں میں پکارو کہے گا ملک好کارو کہو گا اہستہ好کارو کہو گا اپنے دل کی گہرائیوں سے زبان بند کر کے کہو وہ اس ور بھی کہے گا وہ زبان بولنی کا مہتاز کوئی نہیں پھر اکیلے اکیلے بولنی کا مہتاز کوئی نہیں عرب پٹھے ہو جاؤ پہلے بھی آ جائیں پرانی بھی آ جائیں مرد بھی آ جائیں جنات بھی آ جائیں شیفان بھی آ جائیں بحر و بر کی مخلوق عربی بولیں اردو بولیں انگریزی بولیں فارسی بولیں ہندی بولیں سنسکرت بولیں اور بروہی بولیں بلوشی بولیں سندھی بولیں سرائکی بولیں پنجابی بولیں پشتو بولیں چلاسی بولیں گلگتی بولیں ہنزا کی زبان بولیں کوہستانی زبان بولیں اور جا ادھر جا کر ٹیمل بولیں اور ملک باری بولیں اور فرنچ بولیں کابرانی میں ہابشا کی زبان ہاؤسا کی زبان جنگل کی زبان سوارے مل گئے اور بولنا شروع ہوئے ماں کے دو بیٹے اکٹھے بولیں تو وہ کہتے ہیں بکواس بند کرو ایک ایک کر کے بولو میرا سر کھا گیا مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی چار بولیں تو شور ہو جائے ہم سب بولیں تو ہنگامہ ہو جائے اللہ کہتا ہے کٹھے بولو اکٹھے بولو پہلے بھی بولو کشلے بھی بولو مغضو بھی بولو عورتیں بھی بولو بچے بھی بولو بوڑھے بھی بولو ج جب بولو یسمو زجیجہم بستلاف لغاتہم والہ جاتہم میں تم سب کی اکٹھے سنو گا اکٹھے سنو گا مجھے ترجمان نہیں چاہیے مجھے باریاں لگانے کی ضرورت نہیں اب بھائی پہلے تم بولو ہاں اب تم بولو ہاں اب تم بولو نا 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 اکٹھے بولو ایک دم بولو ایک دم بولو اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کہتا ہے میں تمہاری سنتا ہوں تمہارا چاہا تمہیں دے دوں تمہارا مانگا تمہیں دے دوں تو مجھے دیتے ہوئے غلطی نہ لگے گی اس نے کیا مانگا اس نے کیا مانگا یہ کیا بولا یہ کیا بولا ادھر تو داکٹر چارٹ اوپر لگے ہوتے ہیں ایک مریض کی دوائی دوسرے مریض کو کھلا کے چلے جاتے ہیں انسان ہے نا بھول جاتے ہیں اللہ ما كان ربک نسیہ لا يضل ربی ولا ينسہ وعندہ خزائنس وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها اللہ وللہ خزائن السماوات والارد ان من شيء الا عندنا خزائنه له ما في السماوات وما في الارد وما بينهما وما تحت الترق للہ المشرك والمغرب رب المشارك والمغارب رب المشرقین ورب المغربين وہ اکیلہ تنے تنہا بحر و بر عرش و فرش سوری کوئن آت کا تنہا رب ہے جیسے جبریل کی سنتا ہے میرے رب کی قسم آپ کے قدموں تلے چلنے والی چیونٹی کی بھی اتنی ہی سنتا ہے میرے بھائیو اگر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے دنیا بھی بنانی ہے تو آخرت بھی بنانی ہے تو کمزور کیا کرے؟ طاقتور کو اپنا ساتھی بنا لے طاقتور کو ڈاکوں کو لٹیروں کے ساتھی نہ بنو حکومت سیاستدانوں کے ساتھی نہ بنو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اور بھائی اپنے جیسوں کو سہارا وہ بھی کیا سہارا چیونٹی چیونٹی کا سہارا لے یہ بھی کیا سہارا ہوا اللہ کو بلاو اللہ کو جو موجود جسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا جسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا جسے کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا وہ کسی اور بدماشی میں نکلا ہوا ہے وہ تو گرفتار ہو کے جیل میں پڑا ہوا ہے وہ اپنے جمیلوں میں پڑا ہوا ہے ایسی صاحب سے بھی تو یاری تھی فون کرو وہ لاہور آئی جی کی میوٹنگ میں گئے ہوئے ہیں تو پیشے کہہ رہے گئے ہاں اس تو بلاؤ جس کو آنا نہیں پڑتا جو عرشوں پہ رہ کر بھی کہتا ہے میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں وہ کہتا ہے مجھے آنکھیں نہیں دیکھ سکتے لا تخالت حضنون مجھ تک خیال نہیں پہنچ سکتا خیال لا یصفہ الواصفون جہان مل کے میری تعریف کر نہیں سکتا اتنا دور آنکھوں سے تقیل سے تلو سورت ہے اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے میں تیری شہرق سے بھی تیرے زیادہ قیب ہوں لہذا اسے بلاؤ گے تو اسے اٹھ کے آنا نہیں پڑے گا وہ تو پہلے ہی تیری سانسوں میں بستا ہے تیرے دل کی دھڑکنوں میں آباد ہو جاتا ہے تیرے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے آنکھوں سے حرام نکال دے آنکھوں میں حیاتی سلائی پھیر لے ان آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ دے کانوں کو موسیقی سے بند کر دے زبان کو گالی گلوڑ سے بند کر دے پیٹ میں حرام لکمے کو بند کر دے وجود میں محمدی شرق کو لیا چند دن کے بعد دیکھے گا اللہ تیرے دل میں آباد ہوگا تیرے ویرانے میں بہار آ جائے گی مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کی زنگینیاں میں ڈوب جاؤ جام و سبو میں ڈوب جاؤ ناچ و رنگ کی محفلوں میں اپنے آپ کو ڈبو کے دیکھ لو ڈبو کے دیکھ لو دنیا کی لذتوں میں ڈوب کے دیکھ لو ہر لذت سے باہر آگے تو بیچینی کچھ زیادہ پاؤگے کہیں بھی تمہاری روح کو قرار ملا تو میرے گربان کو آکے پکڑ لینا کہیں بھی کسی جگہ بھی اللہ کو چھوڑ کر اگر تمہیں قرار مل گیا اللہ سے دور ہو کر اگر تمہاری روح میں چین آگیا اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کہیں بھی اگر تم نے سکون پا لیا تو مجھے آکے گربان سے پکڑنا مجھے گذہ پہ سوار کرا دینا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا یہ دیکھو مجھے اس ناظرین کے پہلوں میں قرار ملا اس شراب میں قرار ملا میں تخت پہ بیٹھ کے مجھے قرار ملا میں مرسوڈیس پہ بیٹھ کے مجھے چین ملا میں ہواوں میں اڑ گیا مجھے چین ملا میں تخت شاہی پہ بیٹھ کے مجھے چین ملا میری چونکہ یہ بات میری ہے ہی نہیں میں اس لئے میں بڑے دھور سے کہہ رہا ہوں بڑی طاقت سے کہہ رہا ہوں الا سنو میرے بندوں کان کھول کے سنو سنو اپنے رب کی سنو جسے دل کی دنیا آباد کرنی ہے جسے دل کے ورانوں میں بہار لانی ہے جو اپنے اندر کے سہراؤں کو بہار گلزار بنانا چاہے جو اندر کے خوشک چشموں کو بہانا چاہے جو اندر کے خوشک سہراؤں میں آبشاروں کے منظر دیکھنا چاہے جو اندر کی ورانیوں میں کھلے ہوئے پھول دیکھنا چاہے جو اندر کی خضا میں باغ و بہار چاہے جو اندر کی اندر کی تنگیوں کو میں کشادگی دیکھنا چاہے جو اندر کے ٹوٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے انسان کو بنا ہوا دیکھنا چاہے جو اندر کی لٹی ہوئی دنیا کو آباد کرنا چاہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اللہ کہہ رہا ہے بے ذکر اللہ ہے تطمئیل القلوب مجھے اپنے دل میں بسا لے میں تیرے خزان کو بہار بنا دوں گا تیرے بیرانے کو گلدار کر دوں گا تیری ٹوٹی روح کو جھوڑ دوں گا تیری سانسوں میں اتر جاؤں گا تیرے دل میں اتر جاؤں گا تیری آنکھیں بن جاؤں گا تُو دیکھ لے گا تیرے کان بن جاؤں گا تُو سنے گا تیرے ہاتھ بن جاؤں گا تُو پکڑے گا تیرے پاؤں بن جاؤں گا تُو چلے گا کن تُو سمعہ اللہ دی کن تُو سمعہ اللہ دی یسمہ بہا تیرے کان بنوں گا و بسرہ اللہ تی یبصر بہا تیری آنکھیں بنوں گا تُو دیکھے گا و یدہ اللہ تی یتشہ بہا تیرے ہاتھ بنوں گا تُو پکڑے گا و رجلہ اللہ تی یمشی بہا تیرا پاؤں بن جاؤں گا تو چلے گا تو اللہ کو ساتھ لے لے جگ تیرا ہو جائے گا یہ اللہ کا اعلان اعلان ہے کہ میرے بھائیو مجھے اس رفع کی قسم جس نے مجھے آپ کو اس پاکیزہ جگہ میں بٹھایا ہے کہیں پھر لو چھے برعظم پھر لو ہر رنگینی میں ڈوب کے دیکھو ہر گائتے کو چک کے دیکھو ناج گانے کی محفلوں میں آگے بیٹھ کے دیکھو اگر تمہاری روحوں کی سیاہی پہلے سے نہ بڑھ جائے تمہاری بے قراریاں پہلے سے نہ بڑھ جائیں اور تمہارے زخموں میں نمک نہ چھڑکا جائے تو مجھے آکے پکڑنا کہ تو غلط کہہ رہا تھا تمہارا ہر گناہ تمہارے زخموں پہ نمک چھڑکتا چلا جائے گا تمہارا ہر اٹھا ہوا قدم جو اللہ کی نافرمانی کا ہے وہ تمہاری روحوں میں زہر گھول دے گا ادھر آؤ فذروا الاللہ فذروا الاللہ دوڑوا اللہ کی طرف دوڑوا اللہ کی طرف وہ آگے باہیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے دروازے کھول کے بیٹھا ہے بچہ روٹ کے شلا جائے ماہیں دروازے کھلے رکھتی ہیں پتہ نہیں کم واپس آ جائے گانے کے تم نے نشے دیکھ لئے گانے کی لذتوں کو سن لیا سمجھ لیا ارے بھائیو اپنے آنسوں کی اپنی ہشکیوں کا نغمہ کبھی سننے کی کوشش کرو رات کی تنہائی ہو عالم سویا ہوا ہو تم مسلح پر ہو تمہاری ہائے نکلے ساری کائنات کا ترنم ایک طرف ہوگا اور تیری اپنی ہائے تیرے لئے ایسا نغمہ بن جائے گا تو خود اپنی روح کے لئے موسیقار بن جائے گا تیری آواز تیرا آنسوں تیری ہشکیاں وہ نغمہ بن جائے گا آسمان کے فرشتے نہیں اتر آئیں گے تیری ہائے سننے کی قرآن کے نغمے کو سننے کی لذت اٹھا کے دیکھو رکس گاؤں کو چلنے کی لذت کو دیکھا مسجد کی طرف آنے کی لذت اٹھا کے دیکھو راتوں کو بیویوں کے پہلوں میں سونے کی لذت کو چکھا ہے تب ہی راتوں کو پہلوں سے جدا ہو کر مسلح پہ کھڑے ہو کر سجدے میں سر رہ کر رونے گڑ گڑانے کی لذت تو چکھو ایک دفعہ چکھو تو سہی ایک دفعہ چکھو تو سہی ہم مارکیوڑ میں سودہ لارہے ہیں اس سودے کے بیوطاری ختم ہو گئے اس سے خریدار کوئی نہ رہے میں کیا کروں جس نے بچپن سے کاغذ کے پھولوں کو دیکھا ہو وہ کیا جانے گلاب کیا ہوتا ہے جس نے بچپن سے جھوٹ کا بازار دیکھا ہو وہ کیا جانے سچ کیا ہوتا ہے جیز نے مٹی کی مورتیں پلاکٹک کی مورتوں کو دیکھا ہو وہ کیا جانے حسن کی حقیقت کیا ہوتی ہے جیز نے جفاؤں بھرا جہان دیکھا ہو تو کاغذ کے پھول سجائے گئے ہمیں بتایا گیا یہی اصلی پھول ہیں نافرمانیوں کو ہمیں دکھا کر بتایا گیا یہ تمہاری سیر تفریح ہے ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کو تفریح سمجھ لیا دانے بجانے کو تفریح سمجھ لیا ہم نے بھی کاغذ کے پھولوں کو حقیقی بنا لیا اور ہم نے بھی مٹی کی اور پلاکٹک کی مورتوں کو اصلی تصویر سمجھ لیا اور ہم نے بھی دھوکے کے گھر کو اصلی جہان سمجھ لیا میرے بھائیو ایک پتی کو لے کے آجائے اصلی غلاب کی مسجد مہک جائے گی ہیں اس لیے آج سریدار کوئی نہیں بن رہا کہ بچبن سے پلاسٹک کے پھولوں کے عادی ہوئے بچبن سے کاغذی پھولوں کو سمجھا اصلی بار بچبن سے جھوٹ کی دنیا کو سمجھا اصلی دنیا یہ ہے یہ اپنے مند کی دنیا آباد کر لو اللہ کو اپنے سانسوں میں بسالو دل میں بسالو وہ دروازہ کھول کے بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے جب یہ بندہ میری طرف کو چل کے آئے گا بوجھل قدموں کے ساتھ بھیگی آنکھوں کے ساتھ تردامن کے ساتھ شکستہ ٹوپے دل کے ساتھ گناہوں کے داغ لے کر روح پہ زخم لے کر جب یہ میری طرف آئے گا تو وہ کیا کہ رہے ہو وہ کہتا ہے تلقیتو من بعید میں اپنے فخت سے پھر اتر جاتا ہوں اور آگے ورد اس کا استقبال کروں تو میں آگے آجا ہوں آگے آجا ہوں آجا آجا یہی دن دیکھنے کے لئے میں انتظار میں تھا اور میں تو زمین کب سے کہہ رہی تھی اللہ اجازت دے میں اس سے نگل جاؤں فرشتے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے مولا اجازت دے ہمیں نے اڑا دیں سمندر کا پانل کب سے کہہ رہا تھا مولا اجازت دے ہمیں نے غرق کر دیں مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَصَّادًا رَبَّهُ فِي أَنْهُوْرِ قَبْنَ آدَمْ حدیث سنا رہا ہوں صرف شاعری نہیں کر رہا یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں کراچی کے سمندر کو آنے میں شاید لگ جائے کچھ وقت وَالْعَرْضُ تَسَّعْزَنُ سِي أَنْ تَبْتَلْعَاهُ گجران والے کی زمین کہتی ہے جب اس پہ ناش گانا ہوتا ہے جب زنا ہوتا ہے جب جوہ کھیلا جاتا ہے جب اس پر نافرمانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں انہیں لے جاؤں وَالْمَلَائِقَةُ تَسَّعْزَنُ سِي أَنْ تُعَاجَ لَهُ وَتُحْلِقَوْ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتھر جائیں انہیں مٹا دیں وہ رب جس کی نافرمانی ہو رہی جس نے غصے ہونا تھا جس نے پکڑنا تھا جس نے دھسانا تھا جس نے دھبونا تھا جس نے اڑانا تھا وہ کیا کہتا ہے پیچھے ہر جاؤ دعو عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ چلو چلو اپنا کام کرو میں جانوں میرا بندہ جانے یا اللہ پکڑتے کیوں نہیں کہ میں توبہ کا انتظار کرو کبھی تو توبہ کرے کب تک ہی اللہ انتظار کریں گے کہ ما علم یو غرق جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہ بولے اس کی شمہ بجھنے کو آئے جب تک اس کی شمہ بجھنے کو نہ آئے زندگی کا تاور جب تک ٹوٹنے کو نہ آئے میں اس وقت تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا او میرے بھائیو ایسے کریم کے باغی بن کے زندہ رہنا ایسے کریم کے باغی بن کے زندہ رہنا یہ بھی کوئی زندگی ہے اس سے بغاوت کرنا آنکھیں دیتی ہیں چھوڑیس کروڑ بلب جل رہے ہیں ایک سو تیس میلین تیرہ کروڑ کیمرے یہاں جل رہے ہیں تیرہ کروڑ ادھر جل رہے ہیں چھوڑیس کروڑ آنکھوں میں کیمرے لگائے اس لئے تو نہیں لگائے تھے کہ کسی کی بیٹیاں دیکھتے ہیں کانوں میں دو لاکھ ٹیلی فون لگائے ادھر ایک لاکھ ادھر ایک لاکھ اس لیے تو نہیں لگائے تھے کہ گانے سنتے رہے